کسانس آتی ہو جب ہماری فشلوں میں گروت نہیں ہوتی اور پودھوں میں رشچوسک کیٹو کا اٹیک ہوتا ہے بونجنیت روگوں کا اٹیک ہوتا ہے اور ہم گارڈننگ کرتے ہیں چھت پر باغبانی کرتے ہیں ان میں جو بھی فصلیں لگاتے ہیں بیگن کی ہو ٹماتر کی ہو مرچ ہو ان میں بھی ایسا ری سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کے کنٹرول کے لیے کہیں نہ کہیں ہم راستانک انسیکٹی سائیڈ فنگی سائیڈ پیزی آروں کا پیوک کرتے ہیں جس سے کہ ہماری کھیت کی مٹی دوسرت ہوتی ہے ہمیں جو فوڈ پرابت ہوتا ہے اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اور ہماری لاغت بڑھتی ہے تو کسانس آتی ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آم کے آم اور گخلیوں کے دام کیسے صد ہوگا اور ہم اپنے گھر پر بلکل فری میں ان ساری سمسیوں کا ندان کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نہ ہو اور ابھی تک چینل کو سسکائب نہ کیا ہو تو پلیز بھئی چینل کو سسکائب کر گھنٹی والے آئیکن کو جرور دوا دیں جس سے کی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ اس کا لاب لے سکیں تو کسانس آتی ہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں لکڑی کی جو راک ہوتی ہے ووڈ ایت اس کے بارے میں ہمیں لکڑی کی راک کا پیوک کیسے کرنا چاہیے اس سے ہم کیسے انسیکری سائیڈ بنا سکتے ہیں کیسے فنگی سائیڈ بنا سکتے ہیں کیسے گروت پرموٹر بنا سکتے ہیں اور اس کا پریوک ہم اپنی فشلوں میں کیسے کر سکتے ہیں میں ہوں نکھل رجک سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گامی تو کسانس آتی ہو آج ہم بات کریں کہ لکڑی کی راک میں کون سے راسانے گھٹک ہوتے ہیں اور یا کیسے ہماری فشلوں میں فائدہ کرتا ہے تو لکڑی کی راک میں کئی طرح کے پوشکتت پائے جاتے ہیں جیسے کی اس میں کیلسیم ہوتا ہے پوٹیسیم ہوتا ہے اور بھی سوکھ میں پوشکتت ہوتے ہیں کاربن ہوتا ہے مگنزیم ہوتا ہے مگنز ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے اور الومینیم ہوتا ہے ایسے بہت سے پوشکتت تو اس لکڑی کی راک میں پائے جاتے ہیں اپلے کی راک میں بھی یہ سارے الیمنٹس پائے جاتے ہیں لکڑی کی راک اور اپلے کی راک کو مکس کر کے ادھی ہم پریوک کرتے ہیں تو اس کے جو ریجلٹ ہیں وہ اور زیادہ آتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پریوک اپنی فشلوں میں کیسے کرنا چاہیے اور اے ہماری فشلوں میں کیسے فائدہ پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ لکڑی کی راک کا پریوک کرنے سے ہماری فصلوں میں یا کھیتوں میں کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں تو کسان ساتھی ایدی ہم لکڑی کی راک کے فائدے کی بات کریں تو اس کا پیوک کرنے سے ہماری کھیت کی مٹی کی اورورک چھمتہ بڑھتی ہے پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے ایدی ہماری کھیت کی مٹی کا پی ایچ کم ہے تو اس کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اور ایدی ہماری فشلوں میں کوئی بھی رشچوسک کیٹو کا اٹیک ہے یا کتننے والے کیٹو کا اٹیک ہے تو ان کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور لکڑی کی راک ہے فنگس جنہیں ڈیسیزوں کو بھی کتم کرتا ہے کم کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی فنگل ہوتا ہے اور بیکٹیریا ناسی ہوتا ہے تو اس کا پیوک ہم اپنی فشلوں میں فنگی سائٹ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں تو لکڑی کی راک کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں لکڑی کی راک کا پیوک اپنی فشلوں میں یا گارڈن میں کیسے کرنا چاہیے تو کسان سانتی اے 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 ا دیتا ہے اور کسان ساتھی اس کا پریوک ہم جب نرسری تیار کرتے ہیں ٹیگن کی نرسری ڈال رہے ہوں ٹاماٹر کی ہو مرچ کی ہو تو نرسری والی جگہ میں ہم راک کا پریوک کرتے ہیں اور راک کے پاوڈر کو ہم اس مرٹی میں ملا دیتے ہیں جہاں پر ہمیں نرسری ڈالنا ہے تو اس میں یہ پودوں کی گروت اچھے سے کرتا ہے جو سیڈ ہم نرسری میں ڈالتے ہیں ان کو کوئی چیٹی وغیرہ یا کوئی بھی کیٹ نہیں کھاتے ہیں تو ان کا جرمینیسن بھی اچھا ہوتا ہے اور جب ہم وہ پلانٹس اپنے کھیتوں میں ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو وہ آسانی سے نکل آتے ہیں ان کی جو روٹس ہوتی ہیں مدر روٹس ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ٹوٹتی ہیں تو یہ اس کا پریوک ہم نرسری میں بھی کر سکتے ہیں اور کسان ساتھیوں اس کا پریوک ہم کھڑی ہوئی فصل میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کی بیگن کی فصل ہو ٹاماٹر کی فصل ہو مرچ کی فصل ہو ان میں بہت زیادہ رسچو سا کیٹو کا اٹیک ہوتا ہے آئیٹ فلائی آتی ہے تھریپس آتا ہے لیپ کل بائرہ ساتا ہے اور پتہ مروڑیا جو روک ہوتا ہے وہ آتا ہے کئی طرح کی ڈیسیز ان فصلوں میں آتے رہتے ہیں مکڑی کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کے کنٹول کے لیے بھی ہم اس کا پریوک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں راک کا پاوڈر بنانا ہے ایک باریک کپڑے سے ہمیں اس کو چھان لینا ہے پاوڈر بنا لینا ہے اور ہم اس کو کپڑے میں بھر کر پاوڈر کی طرح پودھے پر صبح کے بکت ہے ایک ہم اڑاتے ہیں تو یہ پتہوں پر چھپک جاتا ہے اور پتہوں پر جب جو چھپک جاتا ہے تو پودھوں میں رسچو سا کیٹو کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے ایک دی بائرہ سا ہے فنگس ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرنے کا کام راک کرتا ہے اور اچھے سے کنٹرول کرتا ہے ایک ہم اس کا پریوک بیجیٹیبل سبجی ورگی فشلوں میں ہر پندرہ دن میں کرتے ہیں تو ہمیں الگ سے کوئی انسیکٹی سائیڈ یا فنگی سائیڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور کسان ساتھ کیوں اس کا پریوک ہم ڈرنچنگ کے طور پر یا جمین کے طور پر بھی سیدھا کر سکتے ہیں ایدھی آپ اس راک کو دس کیجی کو دو سو لیٹر پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو جیوانو جل سے یا دیکمپوز کرا کے دو تین دن میں اپنے فشلوں میں پریوک کرتے ہیں ڈرپ کے مادیہم سے یا پھر ڈرنچنگ کے مادیہم سے ایدھی ڈرنچنگ سے دیتے ہیں تو سو ایمل پڑتی پودھا ہے ایدھی اس کا پریوک کراتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پودھوں میں گروت بھی بڑے گی ایدھی جڑ میں کوئی بھی فنگس جنیت ڈسیز ہے وہ بھی کم ہوگی اور پودھا اچھے سے فلے گا پھولے گا گروت اچھی آئے گی پھلوں میں جو سڑن کی سمسیا ہوتی ہے کیلسیم کی کمیسیے وہ بھی پورتی ہوگی پھل سڑنگے نہیں ڈرپنگ نہیں ہوگی تو یہ کافی زیادہ مددگار ہوتا ہے بیل برگ یہ فشلوں میں جیسے ہی لونکی ہے کھیرا ہے کدو ہے ان میں ریڈ بیٹل کا پرکوک کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایدھی ہم ریڈ بیٹل کی بات کریں تو اس کا جو کنٹرول ہے راستانک کی کوئی سی دبا سے نہیں ہوتا ہے اس کا سب سے اچھا کنٹرول یہ لکڑی کی راک کرتی ہے ووڈ ایس کرتی ہے تو ہمیں اس کا پیوگ اپنی فشل میں ہر پندرہ دن پر کرتے رہنا چاہیے لونکی کی فصل ہو کھیرا کی فصل ہو یا آپ بیل برگی میں کوئی بھی فصل لگائے ہوں تو آپ پاودر کی طرح بنا کر صبح کے وقت اس کو چھڑکیں تاکہ صبح کے وقت جو اوس ہوتی ہے اس کے کارانے پتوں پر چپک جاتا ہے اور یہ ریڈ بیٹل جو ہوتا ہے وہ پھر ہماری فشلوں کو اٹیک نہیں کرتا پتے نہیں کترتا اور اس کا کافی اچھا کنٹرول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور کسان ساتھی ایدھی لکڑی کی راک کا پیوگ ہمیں گارڈن میں کرنا ہے جو گملے میں ہم نے پودے لگا ہے ان میں کرنا ہے تو ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ کمپوشٹ خاد میں ملائیں اور کمپوشٹ خاد میں ملانے کے بعد میں آپ اپنے پودھوں میں اس کو ڈلوا دیں پچاس گرام پرتی پودھا ایدھی ہم اس کو ڈلواتے ہیں تو کافی اچھا ریجلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور کسان ساتھی اس کا پریوگ آپ چھڑکاؤ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں ایدھی اسپری کی بات کریں تو دس لٹر پانے میں ایک کیزی راک کو گھولیں اور اپنے پودھوں پر اس کا اسپری کر دیں تو پودھوں میں جو ڈیسیز ہے وہ بھی کتم ہوگی پوسکتتوں کی پورتی ہوگی اور ڈرنچنگ میں بھی آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں پوسکتتوں کی پورتی کرنے کے لیے جڑ میں جو بھی فنگس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کا سیدھا بھرکاؤ کر سکتے ہیں اور کسان ساتھی گارڈنگ میں سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے ریڈ بیٹل کی اور ملی وک کی تو ملی وک کو کنٹرول کرنا ہے دی ٹاماتر میں ملی وک کا اٹیک ہوا ہے بیگن میں ملی وک کا اٹیک ہوا ہے تو اس کو آپ اچھی طریقے سے بھرک دیں پیپودھے کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ دو دن میں ملی وک جو ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا اور آپ کا پلانٹ اچھے سے چل پڑے گا گروت بڑھ جائے گی پھول فل اچھے سے آنے لگیں گے اور فل کی جو سائی جب وہ اچھے سے آئے گی ادھی ڈروپنگ کی سمسیاں ہے تو وہ بھی ختم ہوگی تو ہم لکڑی کی راک کا پیوک کئی طریقے سے کر سکتے ہیں ادھی ہم اس کے سائیٹ ایفیکٹ یا نقصان کے بارے میں بات کریں تو اس کے کوئی بھی زیادہ سائیٹ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پیوک سادھانی پور وقت کرنا ہے زیادہ ماترہ میں ہمیں اس کا پیوک نہیں کرانا ہے اور جہاں کی مٹی عملی ہے اس میں ہم اس کا پیوک اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے اے پی ایچ کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے جہاں کی مٹی کا پی ایچ بڑھا ہے ہمیں وہاں پر کم ماترہ میں پریوک کرنا ہے اور کسان ساتھیوں لکڑی کی راکھ جو ہوتی ہے وہ گیلی ہونے میں لائن ہوتی ہے اور لبنی ہو جاتی ہے جس سے کی اے مٹی کے کمپیکٹ کو بڑھاتی ہے تو ہمیں اس کا پریوک زیادہ ماترہ میں نہیں کرنا ہے گملے میں ہمیں کم ہی ماترہ میں کمپوسٹ کے ساتھ ملا کر ہی ڈالنا ہے اور ایدی آپ گوبر کی کمپوسٹ خاد بناتے ہیں تب بھی آپ اس کا پریوک کمپوسٹ خاد میں کر سکتے ہیں کمپوسٹ خاد میں سیدھ طور پر اس کو ملا دیں اور اس کو اچھے سے ڈیکمپوسٹ ہونے دیں اور پھر ہم اس کا پریوک کریں تو اور اچھے ریجلٹ ہمیں اپنی فشلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کسان ساتھیوں لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اس کا پریوک ہم کئی طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا یہ ہے لگ بگ سبھی کسان بھائیوں کے پاس شپ لپ دوتی ہے تو ہم اس کا پریوک کر کے اپنی فشلوں میں آرہی سمسٹیاں کو ختم کر سکتے ہیں کیس نیاندران کر سکتے ہیں فنگس نیاندران کر سکتے ہیں پوسٹ اسموں کی پورتی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دی گئی جانکاری عدی آپ کو اچھی لگی ہو اور ویڈیو پسند آیا ہو تو بھائی یہ ویڈیو کو ادھک کسان بھائیوں تک سیر کریں تاکہ وہ بھی یہ پراکرتک کھیتی سے جڑے ہیں اور اپنے گھر پر فارمولے بنایں اپنی لاکت کو کم کریں اور اپنی فشلوں میں آرہی سمسٹیاں کو ختم کر پائیں اور کسان ساتھیوں کمنٹ کر کے بتائیں کی ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہو اور ابھی تک چینل کو سسکائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکائب جرور کر لیں گھنٹی والے آئیکن کو جرور دبا دیں جس سے کی آنے والے ویڈیو کا نوٹیپی کسان آپ کو مل جائے اور آپ اس کا لاب لے سکیں دھنے بات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے جبان جائے کسان